چابی چور نتھولال نام کا ایک بے روزگار اور نکمہ آدمی تھا نتھولال کے پتا جی کی ایک سائیکل بیچنے کی دکان ہوا کرتی تھی اس کے پتا جی کافی محنت ہی تھے پر نتھولال اپنے پتا جی سے پورا الٹا تھا اسے کوئی بھی کام کرنے میں ذرا بھی من نہیں لگتا تھا وہ کبھی بھی کوئی کام نہیں کیا کرتا تھا اس کے پتا جی نے اس کو کافی بار سمجھایا کہ کچھ کام کیا کر پر وہ ہمیشہ اپنے پتا کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا اب کچھ فرش بیٹ گئے اور اس کے پتا جی کافی بیمار رہنے لگے اب ان کی دکان سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا اب تو صدر جا بیٹا کم سے کم اب تو دکان سنبھال میرے مرنے کے بعد نہ جانے کیا ہوگا تیرا اس بار بھی نتھو لال نے اپنی پتا کی باتوں کو انسنا کر دیا تھوڑے دنوں بعد اس کے پتا کا دیہان تھو گیا اب نتھو لال بہت ہی اکھیلا پڑ چکا تھا اگلے دن وہ دکان سنبھالنے گیا پر کیونکہ اسے کوئی کام کرنے کی عادت نہیں تھی اس وجہ سے اس کا دکان میں من نہیں لگتا تھا اس نے سوچا ایک کام کرتا ہوں اس دکان کو بیچ ہی دیتا ہوں ایسے بھی میرا من نہیں لگتا اس دکان میں دکان بیچ کر جو پیسے ملیں گے اس پیسوں سے میں اپنا گزارہ کر لوں گا مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگلے دن اس نے دکان بیچ دی اور جو پیسے ملے اسی سے اب وہ اپنا گزارہ کرنے لگا کچھ مہینوں تک ایسے ہی چلتا رہا اور اب اس کے پاس جو پیسے پڑے ہوئے تھے وہ بھی دیرے دیرے ختم ہونے لگے تب جا کے اس کی آنکھیں کھلی ہے بھگوان یہ تو میرے سارے پیسے اب ختم ہونے کو آئے ہے یدی یہ بچے کھچے پیسے بھی ختم ہو گئے تو میرا کیا ہوگا میں اپنا پیٹ کیسے بھروں گا اب مجھے کچھ کام ڈھونڈنا ہی پڑے گا اگلے دن ندھولال کام ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا پر کوئی اسے کام پر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا ارے جاؤ جاؤ میں تمہیں جانتا ہوں تم ایک نمبر کے آلسی ہو جو انسان خود کے پتا کی دکان نہیں سنبھال سکتا وہ کیا میرے ہاں کام کرے گا جاؤ کہیں اور جا کر کام مانگو اسی طرح باقی سب بھی اسے کام پر رکھنے کے لیے راضی نہیں تھے ایک دن جب وہ راستے سے جا رہا تھا تب بھی اسے اپنا ایک پرانا دوست ملا ارے وشنو تو کیسا ہے بھائی میں اچھا ہوں نتھو پر تو کیسا ہے اور کیا چل رہا ہے آج کل بس ٹھیک ٹھا گزارہ ہو رہا ہے پتا جی کے جانے کے بعد بہت اقلا پڑ چکا ہوں یار کوئی کام کاج بھی نہیں ہے میرے پاس پتہ نہیں میرا گزارہ کیسے ہو پائے گا اچھا سن زیادہ ٹینشن مطلب میں نے پچھلے مہینے ہی ایک چابی بنانے کا دھندہ شروع کیا ہے اگر تو چاہے تو میں بھی تجھے یہ کام سکھا سکتا ہوں اور پھر کام سیکھنے کے بعد تو بھی اپنی ایک چابی بنانے کی دکان کھول لینا کیا کہتا ہے اس پر تھوڑا سوچنے کے بعد نتھو نے کہا ٹھیک ہے ویسے بھی میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے تو یہی کام کر لیتا ہوں بھوکا مر جاؤ اس سے اچھا تو یہی ہے کہ یہی کام سیکھ لو اگلے دن سے نتھو لال وشنو کی دکان پر جانے لگا اور کام سیکھنے لگا وشنو نے نتھو لال کو ایک دم باریکی سے کام سکھایا اور کچھ ہی دنوں میں نتھو لال نے چابیا بنانا سیکھ لیا اب اس کے پاس جو بچے کچھے پیسے تھے اس سے اس نے ایک پرانی ہاتھ گاڑی لے لی اور اسی کو اپنا دکان بنا لیا کچھ دنوں تک اس کی دکان پر کوئی نہیں آیا پر ایک دن ایک عورت اس کی دکان پر آئی بھائیہ یہ دیکھو نا یہ میری سکوٹر کی چابی پوری طرح سے مڑ گئی ہے کیا تم اسے ٹھیک کر سکتے ہو چابی کو دیکھنے کے بعد نتھو لال نے کہا ہاں ہاں میں اسے ٹھیک کر سکتا ہوں پر اس کے پچاس روپے لگیں گے ٹھیک ہے جلی اسے اسے ٹھیک کر دو مجھے دفتر جانے کے لیے دیر ہی ہو رہی ہے نتھو لال نے تھوڑی ہی دیر میں اس چابی کو ٹھیک کر دیا اور پھر وہ عورت اسے پیسے دے کر وہاں سے چلی گئی زندگی میں پہلی بار نتھو نے پیسے کمائے تھے اور اسی بات سے وہ بہت ہی خوش تھا اب دیرے دیرے وہ کام کرتا گیا اور اس کا دھندہ اچھے سے چننے لگا وہ گھر کی چابیاں باہنوں کی چابیاں لوکر کی چابی اور ہر پرکار کی چابی بناتا تھا اور انہیں رپیر بھی کرتا تھا اس علاقے میں اب وہ کافی مشہور ہو چکا تھا اس کے ہاتھوں کی کاری گری بہت ہی اچھی تھی اور اسی وجہ سے لوگ اسی کے پاس چابی بنوانے آیا کرتے تھے اب کچھ مہینے بیٹھ گئے اب نتھو لال کے مند میں لالچانے لگی اتنے پیسوں سے میرا گزارہ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے پر مجھے آرام دائک جیون ویتیت کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے بہت سارے پیسے لگیں گے کیا کروں میں کہ مجھے رات و رات بہت سارے پیسے مل جائے تھوڑا سوچنے کے بعد اس کے مند میں چوری کرنے کا خیال آیا جو لوگ مجھ سے چابیا بنواتے ہیں میں ان چابیوں کی ڈپلیکیٹ چابی بنا لوں اور پھر صحیح سمیں ڈھون کر میں ان کے گھر چوری کروں گا اس سے میں رات و رات امیر بن سکتا ہوں پیسوں کی لالچ اس قدر نتھو لال کے دماغ پر چڑ گئی تھی کہ اسے صحیح گلت کا اب فرق نظر نہیں آ رہا تھا اگلے دن ایک آدمی اس کی دکان پر اپنی گھر کی چابیا بنوانے گیا بھائی مجھے یہ گھر کی چابیا بنوانی ہے کتنی دیر میں یہ چابی بنا کر دوگے اس پر نتھو لال نے کہا چابی کو بنانے آدھا گھنڈا تو لگ جائے گا تو ٹھیک ہے تم چابی بناو اور میں تب تک کچھ کام نپٹا کے آتا ہوں تب ہی نتھو لال نے چپ چاپ اس چابی کی ایک ڈپلی کے چابی بنا لی اور جب وہ آدمی چابی لینے آیا تب نتھو لال نے اسے ایک چابی دے دی اور جو ڈپلی کے چابی تھی وہ اس نے اپنے پاس رکھی جب رات ہوئی تب وہ اس آدمی کے گھر گیا اور چپ چاپ پہ کے سارے پیسے اور گہنے لے کر نکل گیا ارے واہ یار ایک دن میں لاکھوں پیسے اور اتنے سارے گہنے میں تو امیر ہو گیا تھوڑے دنوں میں ایک آدمی اپنے گاڑی کی چابی ریپیر کروانے کے لیے لے کر آیا نتھو لال نے اس چابی کی بھی ڈپلیکٹ بنا لی اور رات کو وہ گاڑی اس نے چوری کر لی اور پھر اس گاڑی کو اس نے چور بزار میں بیچتی اب اسی طرح وہ چوری کرنے لگا اور اب اس علاقے میں چوریوں کی ماترہ کافی بڑھنے لگی اسی کارانٹ سے اب اس علاقے میں ایک نئے انسپیلٹر کو بلایا گیا جس کا نام چونگم تھا چونگم ایک بہت ہی ہوشیار اور جاباس فولیس آفیسر تھا اس نے شانتی سے بیٹھ کے جہاں جہاں چوریا ہوئی ہے اس کا ایک لسٹ بنایا اور پھر وہ ان سبھی کو ملنے گیا اور ان سے پوچھتاج کرنے لگا سبھی سے پوچھتاج کرنے کے بعد اسے ایک چیز سب میں سمان نظر آئی کہ وہ سبھی نے نتھولال سے اپنی چابی بنائی تھی اس سے اب اسے نتھولال پر شک ہو گیا پر وہ جانتا تھا کہ یدی وہ اس سمیں نتھولال کو گرفتار کرے گا تو اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور نتھولال چھوٹ جائے گا اس لیے اب انسپیکٹر چھنگم نے ایک ترکیب سوچی اس نے نتھولال کے لیے ایک جال بچھایا اگلے دن وہ ایک عام ناغرک بن کر نتھولال کی دکان پر گھر کی چابی بنانے گیا پھر وہ چپ چاپ دیکھنے لگا کہ نتھولال کر کیا رہا ہے اس نے دیکھا کہ نتھولال چابی کی ڈپلیٹ چابی بنا رہا ہے اور یہ درشہ اس نے کیمرہ میں ریکارڈ کر لیا پھر انسپیکٹر چھنگم اپنے ہی گھر میں چھپ گیا اور نتھولال کا انتظار کرنے لگا کہ کب وہ وہاں پر چھوڑی کرنے آئے اور جیسے ہی نتھولال اس گھر میں چھوڑی کرنے آیا بیسے ہی انسپیکٹر چھنگم باہر نکلا اور اس نے نتھولال کو گرفتار کر دیا اور اب اس نے نتھولال کو کال کوٹھرے میں بند کر دیا زیادہ پیسے پانے کی لالچ میں نتھولال کا دھندہ تو بگڑ ہی گیا اور تو اور اسے اب جیل کی چکھی بھی پیسنی پڑی لالچی مٹھائی والا ویرپور گاؤں میں تندوری لال نام کا ایک مٹھائی والا رہتا تھا تندوری لال کی ایک چھوٹی سی مٹھائی کی دکان تھی جس میں وہ سوادشت سوادشت مٹھائیاں بناتا تھا اس کی مٹھائیاں سارے گاؤں میں پرسد تھی لوگ دور دور سے اس کی مٹھائیاں کھانے آتے تھے تندوریلال جتنے بھی مٹھائیا بناتا وہ ساری کے ساری مٹھائیا شام ہونے تک بک جاتی تندوریلال اور اس کی پتنی اس بات کو لے کر بہت ہی خوش تھے مجھے تم پر بہت گرب ہے تم بہت میند کرتے ہو اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اتنی ترقی کر پا رہے ہیں پتی دیو یہ تو سب بھگوان کی کروپا ہے تندوریلال کی مٹھائیا اب بہت پرسد ہو چکی تھی وہ دن پرتی دن امیر ہوتا جا رہا تھا اب اس کے گھر میں ایشو آرام کی ساری چیزیں تھی پرانتو اب وہ یہاں سوچنے لگا میں اتنی میند کرتا ہوں اتنا پریشترم کرتا ہوں پرانتو مجھے اتنا پیسا نہیں ملتا کیوں نہ میں کچھ ایسا کروں جس سے مجھے میند کم کرنی پڑے اور بدلے میں مجھے پیسے بہت زیادہ ملے ایسا سوچ کر اب تندوریلال نے اپنے وزن کاٹے کے نیچے ایک چمبک لگا دیا اور اس وجہ سے اسے کم مٹھائیا بنانی پڑتی اور بدلے میں اسے بہت زیادہ پیسے مل دے تھے ایسا کر کے وہ بہت ہی خوش تھا پرانتو اس بات سے اس کی پتنی بڑی ہی ناراض تھی تندوریلال کی یہ حرکت اسے ذرا بھی پسند نہیں آتی تھی اس نے تندوریلال کو سمجھانے کا بہت پریاس کیا پرانتو تندوریلال نہیں مانا ایک دن تندوریلال کی دکان پر وشنو نام کا ایک چھوٹا سا بچہ مٹھائی لینے آتا ہے اس نے ایک کلو جلے بی کا آرڈر لیا جب تندوریلال وزن کر رہا تھا تب وشنو کو اس کے اوپر شک ہوا اس نے جب جلے بی کی تھیلی کو ہاتھ میں پکڑا تب اسے تھیلی کافی ہلکی ہلکی لگی ارے انکل یہ تھیلی تب بہت ہلکی ہے آپ ایک بار واپس اس کا وزن کر کے رکھائیے ارے جاجہ اتنا سامائی نہیں ہے میرے پاس بشنو کا شک اب یقین میں بدل گیا تھا اس نے اب تیہ کر لیا کہ اب وہ تندوریلال کی بول سارے گاؤں کے سامنے کھول دے گا بشنو دوسری مٹھائے والے کی دکان پر گیا اور اس نے دکان والے کو جلے بی کا واپس وزن کرنے کو کہا بیٹا یہ تو 800 گرام ہے بشنو کو اب سارا کھیل سمجھ میں آ گیا تھا بشنو اب جلے بی لے کر واپس تندوریلال کی دکان پر آ پہنچا پاس میں ایک پیڑ کی پیچھے وہ چھپ چھپ کر تندوریلال کی حرکتیں دیکھنے لگا اسے پتہ چل گیا کہ تندوریلال نے اپنے ترازوں کے نیچے ایک چمبک لگایا ہے اب اس کے مند میں ایک یوجنا آئی بشنو باجو کے دکاندار سے ایک وسن کاٹا لے آیا اور پھر تندوریلال کی دکان کے سامنے وہ زور زور سے چل لانے لگا دیکھو دیکھو سب یہاں پر دیکھو وہاں پر کھڑے لوگ بشنو کے پاس جا کر بولے ارے کیا ہوا بیٹا کیا دیکھانا چاہتے ہو یہ تندوریلال ہم سب کو تھگ رہا ہے یہ سن کر تندوریلال بشنو کے پاس جاتا ہے اور اس سے جھگڑا کرنے لگتا ہے مرک بچے تم میرا نام کیوں بدنام کر رہے ہو تمہارے پاس کیا پرمان ہے کہ میں لوگوں کو تھکتا ہوں بشنو نے جلیبی کی تھیلی بزن کاٹے پر رکھی اور لوگوں سے کہا یہ دیکھو میں نے تندوریلال سے ایک کلو جلیبی لی تھی پرنتو یہ صرف آٹھ سو گرام ہے پھر بشنو تندوریلال کا ترازو لے کر آیا اور اس پر اس نے جلیبی کی تھیلی رکھی اب یہ دیکھو تندوریلال کے بحسن کاٹے میں اس کا بجن ایک کلو دکھا رہا ہے اور ایسا اس لیے دکھا رہا ہے چونکہ اس کے نیچے ایک چمبک لگا ہوا ہے تندوریلال ہمیں کم مٹھایا دے کر ہمیں تھکتا ہے اور پھر کیا تھا یہ دیکھ کر لوگوں کو گھسا آ گیا اور انہوں نے تندوریلال کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا موسیقی موسیقی